بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو مرحبا ٹی وی میں خوش آمدید دوستو آج پانچ فروری دو ہزار اکیس بروز جمہت المبارک شام کی اہم ترین خبروں کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں بڑھتے ہیں آج کی پہلی خبر کی طرف ریاض میں تین انڈین اور دو نپالی گرفتار ہزاروں لیٹر شراب برامد ریاض پولیس نے شراب کشید کرنے والے پانچ رکنی گروہ کو گرفتار کر لیا ملزمان میں تین انڈین اور دو نپالی شامل ہیں گروہ کے ٹھکانے سے ہزاروں لیٹر شراب بھی برامد ہوئی اخبار ٹوانٹی فور کے مطابق پولیس کو اطلاع ملی کہ ریاض کے علاقے الملز میں بعض غیر ملکی شراب فروشی میں ملوث ہیں گروہ کے بارے میں شبہ ظاہر کیا گیا تھا کہ انہوں نے اپنے گھر میں شراب کشید کرنے کی بٹی بھی لگا رکھی ہے جہاں سے وہ شراب تیار کر کے سپلائی کرتے ہیں پولیس ٹیم نے مذکورہ مقام کی نگرانی شروع کر دی اور اس وقت گروہ کے عرقان کو گرفتار کیا جب وہ وہاں موجود تھے ملزمان کے ٹھکانے سے ایک ہزار لیٹر والے ستر ڈرام جن میں کشید شدہ شراب موجود تھی جبکہ شراب سے بری ہوئی تیار شدہ سات سو بوتلیں بھی برامد ہوئیں جنہیں فروخت کے لیے لے جایا جا رہا تھا پولیس کے مطابق ملزمان کی عمریں چالیس سال کے قریب ہیں ان کے حلاف شراب تیار کرنے اور فروخت کرنے کا مقدمہ درج کر کے متعلقہ ادارے کے سپرت کر دیا گیا جہاں مزید تحقیقات کے بعد چالان عدالت میں پیش کیا جائے گا پابندی سے جہازوں کے قرائے پر کیا اثر پڑ سکتا ہے سعودی عرب میں چار فروری دو ہزار اکیس کی شب کرونا وائرس کی دوسری لہر کے سبب بیس ممالک پر آئید کی گئی یک طرفہ پابندی کے باعث سعودی عرب سے چھٹی پر گئے ہوئے افراد کو وقتی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تاہم سعودی عرب سے جانے والے مسافروں کی روانگی کا شیڈول متاثر نہیں ہوا اندرون مملکت میں بھی پروازیں نارملی جاری ہیں تاہم سیول ایوییشن کی جانب سے مسافروں کو سختی سے ہدایت کی گئی ہے کہ وہ کرونا ایسو پیز پر عمل درامت کو یقینی بنائیں یک طرفہ سفری پابندی کے بعد سعودی عرب کے بیس ممالک جن میں پاکستان بھی شامل ہے اس سے یومیاں دو سو انسٹھ پروازیں متاثر ہوئی ہیں اس حوالے سے ذرائقہ کہنا ہے کہ پاکستان سے پی آئی اے اور سعودیہ ائرلائنز کی ہفتہ وار تیس پروازیں آتی تھی جن میں چار پروازیں مدینہ منورہ، پانچ دمام، پانچ ریاض، پانچ جدہ اور چار بریدہ شہر کی ہیں جبکہ سب سے زیادہ امریکہ سے مختلف فضائی کمپنیوں کی یومیاں پچیس پروازیں سعودی عرب آتی تھی جن میں پانچ مدینہ منورہ، سات جدہ، سات ریاض اور چھے پروازیں دمام کے لیے مخصوص تھیں پروازوں پر آئیت کی جانے والی یک طرفہ پابندی کے بعد پی آئی اے اور السعودیہ ائر کی جانب سے سرویس کی فرامی جاری ہے اس حوالے سے ٹریول ایجنسی کے ذمہ داروں کا کہنا ہے کہ سفر پر ایک طرفہ پابندی کی وجہ سے قرائوں میں اضافے کا امکان ہے توقلنا ایب کی عارضی ایس ایم ایس سرویس سعودی محکمہ برائے آداد و شمار اور مسنوعی ذہانت صدایہ کے ترجمان ماجد الشہری کا کہنا ہے کہ توقلنا ایب پر گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران دو سو میلین سے زائد ریجسٹریشن کی کاروائیاں ریکارڈ کی گئیں توقلنا ایب پر ہونے والی غیر معمولی لوڈ کے باعث وقتی طور پر پیش آنے والی مشکلات کو جلد مستقبل میں جلد مستقل بنیاد پر حل کر لیا جائے گا واضح رہے کہ کرونا سے بچاؤ اور معلومات کے لیے توقلنا ایب کی ریجسٹریشن لازمی قرار دیے جانے کے بعد ایب پر یک دم ریجسٹریشن کرانے والوں کا پریشر بڑھنے سے ایب عارضی طور پر معتل ہو گئی تھی جس کی وجہ سے لوگوں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا صدایہ کے ترجمان ماجد الشہری نے مزید کہا کہ توقلنا ایب پر ہونے والے لوڈ کی وجہ سے فنی خرابی کو جلد ہی مستقل بنیاد پر دور کر دیا جائے گا ایب پر ایک دم ہونے والے بے پناہ رشت کی وجہ سے یہ صورتحال پیش آئی تاہم فنی مائرین اس مشکل کو دور کرنے کی برپور صلاحیت رکھتے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ صارفین توقلنا ایب کی سوشل میڈیا سائٹ پر تازہ ترین معلومات حاصل کر سکتے ہیں جاری کیے جانے والی ایس ایم ایس سرویس ریجسٹر صارفین کے لیے ہے جو کرونا وائرس میں مبتلا نہیں ایس ایم ایس کو غیر قانونی طور پر استعمال کرنے والے قانون شکنی کے مرتقب قرار پائیں گے توقلنا ایب پر صارف کی صحت کے بارے میں تفصیلات درج کرانے کے علاوہ مختلف رنگ کے ذریعے بھی ان کی صحت کے بارے میں بتایا گیا ہے جس شخص کو کرونا نہیں اس کی ایب کا رنگ سبز ہوگا سعودیائزیشن اور اقامہ قوانین کے خلاف ورزی پر انیس خیر ملکی گرفتار سعودی عرب ریاض ریجن میں وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود کی تفتیشی ٹیموں نے سعودیائزیشن اور محنت کے قانون کے خلاف ورزیوں پر متحدد چالان کیے جبکہ انیس غیر ملکیوں کو بھی گرفتار کیا گیا وزارت افرادی قوت کے زیلی تفتیشی ادارے کی ٹیموں نے ریجن میں چار سو سے زیادہ تفتیشی دورے کیے جن میں ان ناسی خلاف ورزیاں ریکارڈ کی گئیں تفتیشی ٹیموں نے سعودیائزیشن کی خلاف ورزی پر چھیں دکانیں بھی سیل کی جبکہ اکامہ اور مختلف قوانین کی خلاف ورزیوں پر انیس غیر ملکیوں کو گرفتار کر کے ان کے حلاف کاروائی کی گئی وزارت کی جانب سے مارکیٹوں میں متحدد پیشے سعودیوں کے لیے مخصوص کیے ہیں جن پر غیر ملکیوں کے کام کرنے کی اجازت نہیں سعودیائزیشن کا مقصد زیادہ سے زیادہ سعودی نوجوانوں کو روزگار کے مواقع فرام کرنا ہے اس پالیسی پر تیزی سے عمل درامت جاری ہے قانون کی خلاف ورزی کرنے والی دکانوں کے مالکان کے حلاف کاروائی کی جاتی ہے ابتدائی طور پر انہیں انتباہی نوٹس جاری کیے جاتے ہیں جن پر عمل نہ کیا جائے تو دکانیں سیل کر دی جاتی ہیں ریاض زیورات اور الیکٹرونک آلات چوری کرنے والے شہری گرفتار سعودی عرب ریاض پولیس نے سونے کے زیورات الیکٹرونک آلات اور گاڑی چھیننے والے دو سعودی شہریوں کو گرفتار کر لیا اخبار ٹوانٹی فور کے مطابق ریاض پولیس کے ترجمان کا کہنا ہے کہ واردات کرنے والے دونوں سعودی عمر کے دوسرے عشرے میں ہیں انہوں نے ایک فارمیسی میں ڈاکہ ڈالا تھا جبکہ ایک گھر میں گس کر سونے کے زیورات اور الیکٹرونک آلات چھین کر فرار ہو گئے تھے ریاض پولیس نے بتایا کہ اشیاء کی قیمت کا تخمینہ پیتالیس ہزار ریال کے لگ بگ ہے دونوں شہریوں کے حلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور قانونی کاروائی کے لیے انہیں پبلک پرسکیشن کے حوالے کر دیا گیا ہے دوستو ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ